ڈاکس اپ ایک جانب کہا جا رہا تھا کہ جی بات بن رہی ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹائی کا بیان اس حوالے سے کہ جی اس دن جو جلسہ پہلے ملتوی کیا گیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس طرح کے ماحول میں آپ بھی جلسہ نہ کریں اس کو ملتوی کر دیں بعد میں بلوکیجز نہیں آئیں گی پھر ایک جانب کہا جا رہا تھا کہ جی بات چیت چل رہی ہے ایسا تاثر پی ٹائی دینے کی کوشش بھی کر رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے مختلف ٹی وی پروگرامز میں دوسرے جانب کل اتنی سخت زبان یہ آؤٹ او فرسٹریشن تھا بات چیت کے آگے بڑھ نہیں رہی اس جانب سے سخت جواب بارہ آ رہا ہے کہ ہم سے بات نہیں کرنی ہم بات نہیں کرنا چاہتے آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں یہ اس وجہ سے تھا یا بیسکلی آپ کا تجزیہ کیا ہے ابھی ہو کیا رہا ہے ب آپ نے اس کو ڈیسنٹ جلسہ کہا ہے آپ کا ڈیسنٹ کے کئی معنی ہے مجھے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈیسنٹ جلسہ کیسے کس لحاظ سے کراؤنڈ کے لحاظ سے اور اکسر ابھی سختی ہیں اس میں اچھا جی کراؤنڈ ہاں بالکل صحیح ہے اب میں آتا ہوں آپ کے دیکھیں دو تین باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ایک تو یہ کہ ہر سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت پاکستان کا کونسٹیوشن آئین آرٹیکل سکسٹین دیتا ہے فریڈم آف اسمبلی ٹھیک ہے جی تو پی ٹی آئی بھی ایک سیاسی جماعت ہے اس کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے کریں لیکن پوششن ہے کہ ایسا جلسہ جس میں آپ اسلاح لے کے آنی آئیں گے اسلاح نمائش نہیں آئے گا دہشتگرد نہیں ہوں گے تو وہ آئین تو دے رہا ہے اجازت اب حکومت اتنی بھوکلائی بھی ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے جلسے کو اتنا سر پر سوار کر لیا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے ایک پارلیمنٹ ایکٹ لیا ہے اور رات و رات وہ جلدبازی میں ایکٹ لائے ریگولیٹری اسلام آباد کے لحاظ سے کہ جی ریگولی ہوگا کوئی اس کی خلاف برزی کرے گا تو تین سال اس کو سزا ہوگی پھر کرے گا تو دس سال ہوگی صدر بھی بلکل ایسا لگتا تھا کلم لے کے بیٹے میں جیسے پارلیمنٹ نے پاس کیا صدر صاحب نے اسے سائن کیا اور فورا ہی انکلیمنٹ ہو گیا چلیں بھئی ہو گیا آپ نے کر دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ کانسٹیوشن کے آرٹیکل سکسٹین کی خلاف برزی ہے آگے جائے گا سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے بات کی بات ہے جب آپ نے ایک نوٹیفائی کر دیا اور آپ نے یہ قانون پاس کر دیا تو پھر نوٹیفیکیشن کے بعد یہ جو بڑے بڑے کنٹینر ہیں یہ جو رکاوٹی ہیں اس کی کیا ضرورت ہے آپ نے اسلامباد سے باہر ایک جگہ کی اجازت دے دی اب چھوڑ دیں ان کو آنے دیں کیا کر لیں گے وہ کیا آپ نے میرے کبھی ساتھی نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ اور میں پڑ بھی رہا تھا کہ یہ ایک نہیں دو ہزار جلسے کر لیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان میں جلسے ہنے اللہ بدانے میں تو کسی بھی صورت میں اور بھی پسا دیتے ہیں لوگ جب ایسی صورتحال میں بات کرتے ہیں آپ Geschichte کینہوں نے کہا کسی کا باپ بھی مہتمال نہیں اللہ سکتا کیا سونا نہیں تھا آپ نے ایسے ہاتھ آگئی کسی کا باپ بھی حکومت نہیں گراسکتا مقواب گرا جی گئی کسی کا باپ بھی مقدما نہیں بنا سکتا مقدما بن گیا کسی کا باپ بھی عمران خان کو جیل میں نہیں بھیج سکتا ایسے تحسی کر دیں گے جیل میں بیج دیا بھائی کئی سالوں سے جیل میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا باپ بھی ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا یہ جو چیز پچیس دن میں ہونی ہے وہ آپ دیکھئے گا دس دن میں ہو جائے گی عمران خان صاحب کا باہر آنا ناممکن ہے موجودہ ابھی جو اسٹیٹس ہے اس کے لحاظ سے کسی بھی صورت میں دو بڑے اہم کیس نو مائی اور آپ کے جو جنرل فیض گٹ جوڑ ہے یہ اکٹوبر کے بعد بھی نہیں جو ایک اہم تبدیلی ہو رہی ہے کون سا اکٹوبر میں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اہم تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیکن یاد رکھیں پاکستان کا سب سے مین اسٹیک اوڑر جو ہے پاکستان کی فوج ہے اور میں کھل کے کہہ دیتا ہوں پاکستان کی فوج جو ہے وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دے گی اور عمران خان اور پی ٹی آئی دیکھ لیجئے مسلسل یہ کیا چھچور پائی ہے کس قسم کی حرکتیں ہیں آپ جلسہ کرنا کرلو بھائی کس کو دمکی دے رہو کیا آپ کے کیسز نہیں پڑے میں حکومت کے پاس آپ دو دمند میں نہ ناہل ہو جاؤ گے کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کو بڑھ موکی ماننے کا شوق ہے اور آپ کو اجازت دی گئی ہے کیا آپ یہ اس بات سے انکار کر سکو گے کہ آپ انڈرگراؤنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگوں سے ملتے ہو اور گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل رکھتے ہو کون سے یہ کوئی عمران خان کے ساتھ صحیح علیمہ خان کے صحیح کہتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی عمران خان سے سنسیر نہیں ہے اور ایک بات بتائیں نا جب عمران خان تباہی کے اس دہانے پہ خود ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے اور ان کی ان کو ملٹری کورٹ میں اب دینا ہی دینا ہے اور ان کی بہت بڑی سزا آنی ہے نئی سزا ہونے کے باوجود بھی ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے ان کی سزا سسپنڈ ہونے کے باوجود بھی ان کو نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے تو ان دو بڑے کیسز میں جن کے اوپر خود حکومت کہہ رہی ہے کہ بہت بڑے بڑے ملٹری کورٹ والا جو ٹرائل ہے وہ اٹل حقیقت بننے گی ٹرائل ہوگا تو کہاں سے ہی چلیں گے تو گئے نا اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ جانے والے کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے گنڈا پور کیوں اپنی وزارت جو ہے وہ خراب کریں گے وہ تو آج دیکھ رہے ہیں یہ گوھر خان کیوں اپنی چیئرمنشپ خراب کریں گے ایوب صاحب اپنی سیاست کیوں خراب کریں گے ایک ایسے شخص کے لیے جو اب نکلنا نہیں ہے اب ہی کے اسٹیٹس میں جبکہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے